اس مار چوروں نے اپنی ہم دکھاتے ہوئے سرکاری بیبھاگ کی ایک گاڑی ہی چُرا لے گے دینک سٹیل سمچار میں آپ سب کا سواگت ہے آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے چور سامبی جلے میں چوری کی بارداتوں کو لگاتار انجام دے رہے تھے اور کچھ دنوں سے چوری کی بارداتوں میں جو کمی بھی آئی تھی لیکن ایک بار پھر چوروں نے بیہ پرک شیطر میں اپنی دستک دے دی ہے اور کچھ دن پہلے ہی ایک اور چوری کر کے باہن اپنے ساتھ لے گے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے چور لگاتار لوگوں کے گروں میں دکانوں میں اور اس کے علاوہ بھگوان کا گر مندر ہے اس میں بھی چوری کی بارداتوں کو انجام دے رہے تھے لیکن اس بار چوروں نے اپنی ہمت دکھاتے ہوئے سرکاری بیبھاگ کی ایک گاڑی ہی چُرا لے گے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بیہ پر مونسبل کمیٹی کی جو ایک گاڑی تھی جس میں بہاک کچھرہ کو دونے کا کام کرتے تھے بہاک گاڑی چور دو دن پہلے چُرا کر لے گے ہمیں جو جانکاری ملی ہے مونسبل کمیٹی بیہ پور کے ایو انش جی سے انہوں نے بتایا کی جو گاڑی کا چالک تھا رشی کمار اس نے دو دن پہلے انہیں بتایا کی اس نے اپنی گاڑی نمبر جو تھا جس سے بہاک کچھرہ دونے کا کام کرتا تھا اس کو اس نے مونسبل کمیٹی کا جو پرانا آفیس تھا نیشنل ہائی بے پرستیت پلیس تھانے کے بلکل ساتھ میں بہاں پر پارک کیا ہوا تھا اور جب بہاں صبح آتا ہے تو بہاں پر گاڑی نہیں ملتی ہے جس کے بعد بہاں ایو بیہ پور کو اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں جس کے بعد ایو بیہ پور انش بہاں پلیس تھانا بیہ پور میں پہنچتے ہیں جہاں پر لکھٹ میں یہ ارپورٹ درج کرواتے ہیں کہ ان کا جو باہن ہے بہاں چوری ہو گیا کافی حیرت انگیج بات ہے کہ چور اب سرکاری باہنوں کو ہی چورانے میں لگ گئے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ منصفل کمیٹی بیہ پور کا جو باہن تھا جس کو چور چورا کر لے گئے اور آج دو دن ہو گئے اس باہن کو چورائے ہوئے حالانکہ پلیس نے بھی معاملہ درج کر لیا ہے اور اس باہن کو دونڈنے کا جو پریاس کیا جا رہا ہے لیکن اس میں ایک بات سوچنے والی ہے کہ جس طرح سے منصفل کمیٹی کا جو باہن ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ایم سی بیہ پور اور اس پر ایک رنگ بھی جو بلیو کلر کا کیا جاتا ہے جب بھی وہ وہاں جہاں سے بھی گجرتا ہے تو سامنے پاس چل جاتا ہے کہ یہ جو باہن ہے وہ منصفل کمیٹی کا ہے لیکن پھر بھی چوروں نے اسے چورایا اور یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ چور پہلے جو بارداتیں کرتے تھے کسی کے گھر سے پیسہ چورا لینا جہاں کسی دکان سے جہاں مندیر سے جہاں موٹسیکل بغیرہ لے جاتے تھے لیکن اس بار انہوں نے کوئی چھوٹی چیز نہیں چرائی ہے بلکہ ایک چار سو سات لوڈ کیریئر چرائیا ہے باقی جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ چور کہیں نہ کہیں سامنے جلے میں کافی تینات ہو چکے تھے کافی چوری کی بارداتوں کو انجام دے رہے تھے اور وہیں جب سے ایس ایس پی سامنے بے نام توش نے کارے بار سنبھالا ہے اس کے بعد چوری کے جو پریاس کافی حد تک ان پر لگام بھی لگائی گئی اور کافی سارے چوروں کو پکڑ کر پولیس نے حوالات کا راستہ دکھایا لیکن ابھی بھی چور بے خوف ہو کر اس طرح کی جو بارداتیں ہیں ان کو انجام دے رہے ہیں اور گت دنوں ہی بی اپر مونسیبل کمیٹی کا ایک اور جو باہن جس سے کچھرہ دونے کا کام کیے جاتا تھا اس کو چور چورا کر لے گئے باقی آپ لوگ کمنٹ بکس میں اپنی رائے جرور رکھیں باقی دیکھتے رہیں دینک سٹیٹ سمچار مجھے اور میرے سہیوگی کو دے اجاجت دنے وال